چائنہ اور پاکستان کے درمیان کے تعلقات ہیں وہ نئی ان چائیوں کو چھو رہے ہیں امریکہ کی ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ چائنہ نے بہت سارے ہتھیار پاکستان کو دیئے ہیں جن میں اٹامک ویپنز کی ٹکنالوجی بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں ناظرین اگرامی چائنہ پاکستان کو یورینیم اس کے علاوہ نیوکلر پاور پلانٹس کروز مزائل کی ٹکنالوجی ہائی گریڈڈ کارمن کی ٹکنالوجی پاکستان کو دے رہا ہے یہ امریکہ کے ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں ناظرین اگرامی اس کے علاوہ امریکہ یہ بھی مانتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نیوکلر پرولیفریشن ہو رہی ہے نیوکلر ہتھیاروں کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے یہ چائنہ کروا رہا ہے اس رپورٹ کو مکمل دیکھئے گا اور حسنا ٹی وی کے توسس سے آپ کو بتائی جائے گی کہ چائنہ نے اب تک پاکستان کو کون کون سے لیٹس ہتھیار دیئے ہیں جس نے امریکہ سمیت پوری دنیا پر کوہرام مچایا ہے چھوٹی سی گزارش ہے کہ حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور حسنا ٹی وی کی اس رپورٹ کو لاستر درور دیکھئے سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چائنہ نے ریسیٹلی کون کون سے ہتھیار پاکستان کو دیئے ہیں ایک تو جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ اس کا اڈوانس ورجن جو ہے وہ پاکستان کو مل گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جیٹ جو ہے اس نے امریکہ کا ایف سکسٹین فائٹر جیٹ کو رپریس کر دیا ہے اس کے علاوہ اے وان ہنڈرڈ ملٹیپل راکٹ لانچر پاکستان کو دیئے ہیں اگر ہم بات کریں ٹینکوں کی تو الخالق جیسے ٹینک پاکستان کو ملے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور نیا قسم کا ٹینک پاکستان کو ملا ہے جس کا نام وی ٹی ون اے ٹینک ہے جو ملٹیپل کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دیفنس سسٹم کی تو ایچکیو سکسٹین میڈیم رینج کا سیمی ایکٹیو ریڈار ہومی سرفیس ٹو ائر مزائل جو کہ چائنہ نے خود بنایا تھا جو کہ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی کاپی بھی سمجھا جاتا ہے وہ بھی پاکستان کو دے دیا ہے جس کے بعد امریکہ اور پوری دنیا کے اندر کو حرام سمجھا ہے سب سے پہلے آپ ایک دوسری رپورٹ دیکھئے یہ سکرین شاٹ ہے شہین مزائل کا اور چائنہ کی ڈی ففٹین مزائل کا یہ دونوں ہی نیوکلی پاور کیپبل مزائل ہیں دونوں ہی جو ہے وہ نیوکلی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ چائنہ نے اپنے ان ہتھیاروں کی ٹکنالوجی پاکستان کو ابھی حال فی الحال کے اندر دی ہے اور میں نے خبر بنا کر بھی آپ کو دی تھی کہ کس طرح پاکستان نے شہین ون اے کا کامیاب تجربہ کیا ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آپ دوسری یہ رپورٹ دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے مطلب کہ پاکستان کی امبیسی بھی اس کام کے اندر منوث ہے اور امریکہ والی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی امبیسی بیجنگ کے اندر بیٹھ کر بیجنگ کو ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کو کون کون سے ہتھیار چاہیے پاکستان کے لیے کون کون سے ویپنز یا یہ کس ویپنز کو اپگریڈ کرنا ہے چائنہ لگاتار پاکستان کو وہ ہتھیار دے رہا ہے جو بھارت کے لیے درد سر بن گیا ہے نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے امریکہ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ چائنہ نے پاکستان کو ہائی گریڈ کاربن کی ٹکنالوجی بھی ٹرانسفر کی ہے یہ ہائی گریڈ کاربن ٹکنالوجی کیا ہے تو آپ کو یہ بتایا دیتے ہیں کہ سپرسونک اور ہائیپرسونک مزائلوں کے اندر یہ ٹکنالوجی استعمال ہوتی ہے انہی ٹکنالوجی کی بدونت کروز مزائل بنتے ہیں اور پاکستان آلیڈی کروز مزائل حاصل کر چکا ہے بابر نام کا جو مزائل ہے پاکستان کا جو غوری نام کا مزائل ہے یہ بیسیکلی کروز مزائل ہے جو لو الٹیٹیوڈ کے اوپر کام کرتے ہیں اور ریڈار ان کے لو الٹیٹیوڈ کی وجہ سے ان کو ڈیڈیکٹ نہیں کر پاتا چائنہ پاکستان کو اس لیے ویپنز دے رہا ہے کیونکہ چائنہ پاکستان کو ایک ڈیٹرنٹ کنٹری مانگتا ہے اگینسٹ انڈیا انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے چائنہ کے خلاف کام کرتا ہے تو اس طرح کی ٹکنالوجی جو ہے یہ انڈیا نوشن کے اندر اور پیسیفک اوشن میں بھارت کے خلاف بڑی کارگار سمجھے جائیں